ہم ایک الیکشن نہیں کروا سکتے صحیح تو آگے دھائی سال کے بعد کیا ہوگا درہا اندازہ کریں کیا ہم ٹوٹل اینارکی کی طرف نہیں جارے اس وقت بینگول میں الیکشن ہو رہا ہے ممتہ بینر جی کا اور بی جے پی کا کیا مت آئی ہوئی ہے اس وقت پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے عمیت شاہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک بندے نے الیکشن کمیشن کے متعلق بات نہیں کی رات جب ہوئی نا انڈیا کے الیکشن کمیشن کے والے سے ذلکار رات نے شاید کی دیکھیں وہاں پہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں ان کے جو دماد ہیں ان کو ایک بڑے دارے کا ڈی جی نہیں لگایا جاتا حال میں ہی پاکیتان میں کچھ اپ چنا ہوئے ہیں جس میں بڑے پہمانے پر دھاندھلی ہوئی ہے جس کو روک پانے میں وہاں کا چنائے وہ بپل رہا ہے تب پاکیتانی میڈیا کو بھارت کے چناؤ آیوگ کی یاد آئی ہے اکثر بھارت کے بارے میں نکراتمک چھبی پرستوط کرنے والی پاکیتانی میڈیا نے بھارت کے چناؤ آیوگ کی کھل کر تاریف کیا ہے یہاں صحیح بھی ہے کیونکہ اگر کچھ اپوادوں کو چھوڑ دے تو بھارت کا چناؤ آیوگ اپنی نکس پکچتہ قائم ابھی تک بنائے رکھی ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتین بھاگ میں کھریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیتانی میڈیا کے ایک مصور انکر رجوان راجی اور ان کے پینلس دورہ اس سمجھ میں کیا پرتکریا دی جا رہی ہے کافی سالوں کے بعد کافی عرصے کے بعد اگر ہم کہیں تو آج الیکشن کمیشن کا دل تھا تو بے جانے ہوگا رضی صاحب اگر ہم ایک الیکشن نہیں کروا سکتے صحیح تو آگے دھائی سال کے بعد کیا ہوگا ذرا اندازہ کریں کیا ہم ٹوٹل اینارکی کی طرف نہیں جا رہے اس وقت کیا یہ اس وقت سٹیپ ٹوورڈز آرگنائزڈ اینارکی نہیں ہے تین سو الیکشنز میں کم از کم آپ کے پاس سیکروپٹیشنز آئیں گے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوئے کیا کر لیں گے آپ آپ کے پاس عملہ تو یہی ہے ذلی انتظامی ہے تیچرز ڈاکٹرز بیٹنری کے لائف سٹاک کے بندے سر سسٹمز کو ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا ٹھیک کرنے کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ نہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ سسٹمز ٹھیک ہوں نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے اور معذرت کے ساتھ نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کنٹرول روم ہے کنٹرول روم کب نہیں بنا جی مجھے بتا دیجئے آپ کب نہیں بنا مجھے فارٹی سکس کا الیکشن کا تو کوئی پتہ نہیں ہے ویسے میں لندن جا کے پڑھنا چاہتا ہوں پبلک لائبریری میں اور میں اس پر کتاب لکھوں گا کم از کم چھے مہینے وہاں بیٹھنے کے بعد مجھے ایک الیکشن بتا دے پاکستان کا جو ڈسپیوٹڈ نہ ہو ہم لوگ we are jokers بنگال میں الیکشن ہو رہا ہے ممتہ بینر جی کا اور بی جے پی کا کیا مت آئی ہوئی ہے اس وقت پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے عمیت شاہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک بندے نے الیکشن کمیشن کے متعلق بات نہیں کی میں وچ کرتا ہوں انڈیا کے کئی چینلز ایک چینل نے ایک صحافی نے ایک دانشور نے ایک سیاسی رہنمہ نے ادارے کے متعلق بات نہیں کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے منڈیٹ ہے عوام کا جو ووٹ دے گا وہ ہمیں ہمیں قبول ہے لیکن ہمارے ہاں چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جو نان ایگزسٹڈ انٹیٹیز کے اوپر بیٹھ کے چھوٹی چیز کو طول دے کے لمبا کر کے ہم لوگ اپنے زاویے سے اپنے سچ کے حساب سے لوگوں کو بتاتے ہیں ہر پارٹی کا اپنا پلٹیکل سچ ہے وہ مانتے نہیں ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے یہ ایک ایٹموسفیر بنا دیا گیا ہے اس ملک کے اندر اور اس ایٹموسفیر سے مجھے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا آپ یہ میری بات غور سے میں عرض کر رہا ہوں میں ایک سنجیدہ طالب علم ہوں آپ جیسے حسادزہ کے سامنے میں بول نہیں سکتا آپ بہت زیرک انسان ہیں فاروقی صاحب ہیں بٹی صاحب ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک الیکشن جو ہے اس سے گرد و غبار اتنا اڑا ہے تو کیا نیکس کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے کیسے الیکشن ہوگا جی مجھے سمجھا دیجئے آپ ہمارے ہاں چسکے لے رہے ہیں سارے ایک بندہ بار نکلتا ہے کالی اینک پہمتا ہے کہتا ہے جی کمال ہو گئے آج ہماری فتح ہو گئی آج جمہوریت جیت گئی دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ اس سے بھی ڈارک اینک لگا کے نکلتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے کمال کر دیا اندر یہ بات ہوئی اندر وہ بات ہوئی ہم جیت چکے ہیں سر سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل فلیر کی طرف جا چکے ہیں کوئی بندہ کوئی ادارہ کوئی سیاسی پرائی منسٹر کوئی سیاسی قوت کوئی غیر سیاسی قوت اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے we are now jokers تو میں یہ ارس کروں گا کہ گیرہ پرسنٹ گروت ریٹ پہ آپ کے ہم ہم سایہ ملک چلا گیا ہے اور ہم سر ایک پرسنٹ ون پوائنٹ ایٹ پہ بیٹھے ہوئے تو خدارہ کچھ اداروں کو مضبوط کر دیجئے شاید اگلی نسل کی قسمت بدل جائے ایک تو یہاں پہ بات جب ہوئی نا اینڈیا کے الیکشن کمیشن کے والے سے ذلکار رات نے شاید کی دیکھیں وہاں پہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں ان کے جو دماد ہیں ان کو ایک بڑے ادارے کا ڈی جی نہیں لگایا جاتا جس کے اب اربو روپے کی جو ہے وہ کرپشن کے جس کے اوپر الزامات ہیں باقی راو صاحب نے جو بات کی ہے نا جی کہ ایک انارکی کی طرف ہم بڑھ رہی ہیں یہ واقعی طرح بڑی دکھ والی بات ہے اور ہماری سیاسی قیادت کو قطعی طور پر اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ جب معاملات اس طرح ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر وہ نکل جاتے ہیں جب چیزیں پھسل نہ شروع ہو جاتی ہیں پھسل جاتی ہیں اگر ان کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی اگر محض یہ فتح شکست کے شادیانے بجانے کی باتیں ہوئیں اگر کسی کو اگر کسی نے ملک کا احساس نہ کیا سب سے اہم کیا ہے سب سے اہم ریاست ہے اگر ریاست پاکستان کے بارے میں کسی نے احساس نہ کیا اگر اداروں کی کمزوری پہ ہم خوش ہوتے رہے تو پھر دیکھئے پھر ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت میں سب سے بڑی جو اس وقت میں میں کمی دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نیشنل نیبل کی پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں وہ پنجاب میں نظر نہیں آ رہی آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں یہ سندھ میں نظر نہیں آ رہی آپ کے پی ٹی آئی کو دیکھ لیں اس کی سندھ میں موجودگی نہیں ہے اس کے اتحادی وہاں پہ ہے سیونٹی ون میں سیونٹی کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں خدا رہا ہمیں بالکل اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے لیکن ماضی میں جھانکنا اور ماضی کو دیکھنا ضرور چاہیے میں آخری ایک لفظ کہہ دوں میں آخری ایک لفظ کہہ دوں کہ پاکستان میں سیونٹی میں یہی سب سے بڑی مسٹیک ہوئی تھی کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف اقصیت رکھتی تھی اور دوسری طرف اس کی کوئی نمائدگی نہیں تھی یہ حالات آج بھی ہیں اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایویڈنس بیسٹیڈی کریں آپ آپ کے رانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت ایک شور مچایا جا رہا ہے میں معذر چاہتا ہوں مجھے اپنا دلیل کے طور پر بات کرنے کے لیے یہ نکتہ سامنے لا رہا ہوں کہ ہماری ٹکسٹائل انڈسٹری بہت اوپر نکل گئی ہے کیوں نکلی ہے جی اس لیے کہ انڈیا اور بنگلہ دشکی ٹکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے کوویڈ کی وجہ سے جس ان وہ کھلیں گے صورتحال دوبارہ وہی ہو جائے گی یعنی جب ہم انسٹیٹوشن اور دیکھئے یہ بہت بڑے لوگوں نے ملک بنایا تھا معمولی لوگ نہیں تھے ویسٹرن ایڈوکیٹڈ انتہائی لائک لوگ سنسیر لوگ ہم نے سر ان کے ساتھ جو سلوک کی آپ تو انسٹیٹوشن کی بات کر رہے ہیں میں مطلب جس ملک کے اندر قائد اعظم محمد علی جنہ کی ہمشیرہ کو غدار کہا جائے اور انڈین ایجنٹ کہا جائے اس کے بعد آپ کیا بات کر لیں گے کس کس زاویے سے بات کریں گے ترف ہے کوئی ادارہ دوسرے کو بخشنے کو تیار نہیں تو میری گزارش ہے سر کہ سیلیکٹیو سچ جو ہے نا اس سے نکل کے کلیکٹیو کنسنسز کی طرف جائیں تو پھر آپ کسی صورت سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ادر وائز ہم لوگ فیلڈ سٹیٹ کے جو انٹرنس گیٹ ہے اس سے کلومیٹر دو کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں اپنے دیش میں جب بھی کسی چناؤ کی بات ہوتی ہے تو بھوت پروو مکھ چناؤ آیوکت ٹین سیسن کا نام بربس یاد آ جاتا ہے ٹین سیسن ہلاکی اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے پھر بھی 1990 سے لے کر 96 کے بیچ میں مکھ چناؤ آیوکت کے روپ میں جو انہوں نے چناؤ آیوکت کی گریمہ کو برکرار رکھنے کے لیے نشپکچ تھا اور اس کا انساسن قائم کرنے کے لیے جو پہل کی تھی وہ آج تک قائم ہے والے ہمارے چناؤ آیوکت میں کیول ایک ہی مکھ چناؤ آیوکت ہوتا تھا لیکن ٹین سیسن نے اس کو بڑھانے کے لیے پہل کیا اور اب اس چناؤ آیوکت میں تین سدس ہیں جس میں ایک مکھ چناؤ آیوکت اور دو چناؤ آیوکت ہوتے ہیں یہاں ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ لوگ سبح بیدھان سبح جیسا ایک سمجھانک سنسطہ ہے دیش میں ہونے والے سبھی چناؤ جس میں لوگ سبح بیدھان سبح راج سبح راشپتی اوپرہشپتی بیدھان پرشد آدھی کے چناؤ سامل ہے سب چناؤ آیوکت کے ہی دیکھ ریکھ میں سمپن ہوتا ہے گرام پنچائی نگرپایل کا جیلا پرشا راڈی کا چناؤ سمبندید راج کے چناؤ آیوکت کے دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے بھارت کا چناؤ آیوک ریپرزنٹیشن آف پوپی لیک 1951 کے انترگت کام کرتا ہے دھارت کے چناؤ آیوکت کا گٹھن 1950 میں کیا گیا تھا 1951 میں ریپرزنٹیشن آف پیپو لیک بنا اور 1952 میں لوگ سبح کا پہلا آم چناؤ اس دیش میں ہو گیا یعنی سوتنتہ پرابتی کے پانچ سال کے بھیتر ہی ہمارے دیش نے لوگتنتر کا مہاپرب منا لیا دوسری طرح پاکیتان میں پہلا آم چناؤ 1970 میں یعنی پاکیتان بننے کے تیئی سال باد ہوا اور اس کے پریڈام کو لیکر اتنا پاکیتان میں بیرودھا بھاس ہوا بیرودھ ہوا کہ پاکیتان کا بٹوارہ ہی ہو گیا اور 1971 میں بنگلہ دیش کا جنم ہو گیا یہی کاران ہے کہ آج تک پاکیتان میں لوگتنتر ایکن بھی دبا دیں تاکی نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے